حمد صلی اللہ رسول کریم امم آباز الحمدللہ رب العالمین ریا سٹوڈنٹ آج ہم اینڈی کیٹ کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں مول اینڈ ایوگارڈروز نمبر آپ کیسے کیلکولیٹ کریں گے تو یہاں سے ایک کوئیسٹن یا دو کوئیسٹن لازمی آتے ہیں بلکہ میں یوں کہوں گا کہ کیمیسٹی کے زیادہ تر کوئیسٹن آپ کو تب آئیں گے جب آپ کسی بھی کمپاؤنڈ کے اندر آسانی کے ساتھ مول اور ایوگارڈروز نمبر آپ کو نکالنا یا سالو کرنا آتا ہوگا اب مول کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک کاؤنٹنگ اور وینگ یونٹ ہوتا ہے بعض اوقات اسے کاؤنٹنگ کے طور پر بھی استعمال کر رہے ہیں وینگ یونٹ کے اندر بھی آ رہا ہوتا ہے اب اس کے جتنے بھی میترز آئیں گے ان سب سے میں آپ کو مول کیلکولیٹ کرنا سکھا ہوں گا اور لاسٹ میں آپ جو بھی کوئیسٹن دیا جائے گا اس کے اندر سے آسانی کے زیادہ مول جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کے فارمولاز دیکھتے ہیں کہ مولز کیلکولیٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس کون کون سے فارمولاز ہوتے ہیں پہلا پہلا جو فارمولہ ہوگا وہ نمبر آف مولز نمبر آف مولز کو ہم ان سے زیاد کرتے ہیں تو ان ہوگا یہ ہمارے پاس given mass کہ آپ کو کوئی بھی mass دیا گیا ہے given mass ہے divided by molar mass کہ اگر ایک مول کا جو بھی ماس ہوگا اسے آپ نے مولر ماس کہتے ہیں یہ ہمارا پہلا فارمولا ہے دوسرا فارمولا جو ہوگا وہ ہم والیم سے کلکولیٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز ہمیں والیم کے اندر جی گئی ہے تو اس کو آپ نے کیسے کلکولیٹ کرنا ہے تو یہ گیوان والیم ہوگا گیوان والیم جو بھی آپ کو والیم دیا جا رہا ہے وہ آپ نے گیوان والیم دیکھیں گے اور ڈیوارڈ بائی ٹونٹی ٹو پوائنٹ فور وان فور ڈیسی میٹر کیو یہ ہمارے پاس اس کا مولر والیم ہوگا اگر کوئی بھی چیز ہمارے پاس جو ہے وہ نمبر آف پارٹیکلز کے اندر دی گئی ہے کہ اس کی اتنی تعداد ہے بتاؤ اس کے کتنے مولز ہیں تو آپ اس کو لکھو گے نمبر آف پارٹیکلز جو گیوان پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں گے نمبر آف پارٹیکلز ڈیوارڈ بائی ایوو گارڈ روز نمبر ایوو گارڈ روز نمبر سے آپ نے اسے تقسیم کر دینا ہے ایوو گارڈ روز نمبر تو یہ ایوو گارڈ روز نمبر والا فارمولہ ہمارے پاس آ جائے گا پھر ہم نے پرسنٹیج سے بھی ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی جو پرسنٹیج دی گئی ہے کتنے پرسنٹ اگر کوئی بھی کمپاؤنڈ کے اندر یہی ایلیمنٹس ہے تو اس کے نمبر آف مولز کلکولیٹ کریں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ نمبر آف یعنی گیو وان پرسنٹیج گیو وان پرسنٹیج کہ وہ جو بھی پرسنٹیج آف ایلیمنٹ کہ اس ایلیمنٹ کی جو بھی ہمیں پرسنٹیج دی جاتے ہیں ڈیوارڈ بائی آٹومک ماس تو اس کے آپ نے آٹومک ماس سے ڈیوارڈ کر دیں گے تب بھی ہمارے پاس جو ہے وہ نمبر آف مولز آ جائیں گے اور اگر اس کا مولیرٹی سے آپ نے اس کا جو ہے وہ نمبر آف مولز کیسے کلکولیٹ کریں گے تو اس کا ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے نمبر آف مولز برابر ہے مولیرٹی جو بھی اس کی مولیرٹی دی گئی ہے مولیرٹی ضربے والیمی لیٹر یہ والیم جو ہوگا وہ آپ نے کنورٹ کر لینا ہے ان ڈیسی میٹر کیوگ دیسی میٹر کیوگ کے اندر پھر بھی آپ اس کے نمبر آف مولز جو ہوتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیمیسٹی میں جتنے بھی کوئیسٹن آتے ہیں وہ انہی فارمولہ کو آپ استعمال کریں گے انہی سے کوئر ریلیٹ کر کے ہم تمام کوئیسٹنز کو آسانی کے ساتھ سالف کر سکتے ہیں نمبر آف مولز اور ایوگارڈوز جو نمبر ہے ان کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اب ہم ان کے کوئیسٹن لکھتے ہیں پہلا 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 اس فارمولے کے مطابق کوئیسٹن آتا ہے کہ یہ کوئی ہے 200 گرام آف کیلشیوم کاربونیٹ تو اگر ہمارے پاس 200 گرام کیلشیوم کاربونیٹ ہے تو کیلکولیٹ تو کیلکولیٹ یا وارڈ ایڈس نمبر آف مولز تو اس کے نمبر آف مولز کیا ہوں گے مطلب یہ ہے کہ اگر 200 گرام آپ کے پاس کیلشیوم کاربونیٹ دیا جا رہا ہے ہمارے پاس چار مول ہوں گے تو ادھر سے ہمیں سری اب آپ نے سنپلی کرنا کہا ہے کہ اس کا مولر ماس کلکولیٹ کریں گے تو یہ کیلشیم کاربونیٹ کا مولر ماس ہے تو کیلشیم جو ہوگا اس کا اٹومیٹ ماس ہم جانتے ہیں چالیس ہوتا ہے سکسٹین ہوتا ہے جب تین سے ملٹیپلائی کریں گے تو فارٹی ایٹ ہو جائے گا ٹوٹل آپ نے کلکولیٹ کیا تو یہ وان ہنڈرڈ ہے اب آپ کو ویسے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ دو سو گرام ہے تو یہ وان ہنڈرڈ ہے تو یہ پہلا فارمولا آپ لگائیں گے تو ہنڈرڈ تو ہنڈرڈ سے آپ نے اسے ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو اس کا جواب جو آئے گا وہ آپ کے پاس ٹو مولز آئیں گے جو آپ یہاں سے کلکولیٹ کر لیں گے اب ہم دوسرے فارمولے کو اپلائی کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کیون مولز ہوں تو آپ نے مولز کیسے کلکولیٹ کرنا ہے تو آپ اس فارمولے کو آپ اپلائی کریں گے ہمارے پاس کوششن آتا ہے کہ اگر آپ کے بعد ٹو پوائنٹ سیمن فور مولز ہوتے ہیں K Magu4 کے تو آپ نے کلکولیٹ اس مولز کیا یہ وٹس مولز کیا ہوں گا اس کا مولز کیا ہوں گا اس کا مولز کیا ہوں گا آپ نے کلکولیٹ کر لینا ہے تو بہت اصان ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا مولر میس کلکولیٹ کریں گے کم نو فور کا مولر میس کلکولیٹ کریں گے کتنا بنے گا یہ پٹاشیوم جو ہوتا ہے اس کا آٹومک ماس تھلٹی نائن ہوگا میگانیز جو ہوتا ہے یہ فیفٹی فائی ہوگا اور یہ جو اکسیجن ہوگا یہ ایک سکسٹین ہوتا ہے جب چار سے ضر جائیں گے تو یہ سکسٹی فور آپ کے پاس آ جائے گا ٹوٹل جمع کریں گے تو یہ وان فیفٹی ایٹ گرام بنے گا جو کہ اس کا مولر ماس ہوگا اب وان فیفٹی ایٹ ماس کو اس فارمولے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ماس لنگ کرنا ہے تو نمبر آپ موز کو سمپلی آپ نے مولر ماس سے ضرب دے دیں گے تو ٹو پوائنٹ سائیون فور ملٹی پلائی بائی وان فیفٹی ایٹ تو اس کا جواب جائے گا یہ فور تھلٹی ٹو گرام جو ہوگا وہ اس کا جواب آ جائے گا اس طریقے سے آپ نے اسے کلکولیٹ کر لیا جو کہ اس کا مولر ماس آپ کے پاس آ جاتا ہے جو آپ اگر اس کو اس طریقے سے لکھنا چاہیں گے کہ آپ کے پاس جو ہے ایک کمپاؤنٹ جا جا رہا ہے اس کا نمبر آپ مولز کلکولیٹ کریں تو فور تھلٹی ٹو گرام کو جب وان فیفٹی ایٹ گرام سے آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کے آپ نے نمبر آپ مولز جو ہے وہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں اب تھوڑا سا ہم کمپلیکیٹڈ کوئسٹن کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی فارمولے کے اندر کسی خاص ایٹم کے نمبر آپ مولز ملوم کرنے ہو تو آپ پہلے ٹوٹل مول ملوم کریں گے پھر جو اس کی تداد ہوتی ہے اس سے ملٹیپلائی کر دیں گے اب آپ اس فارمولے کو دیکھیں کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس نائن گرام جو ہے وہ میگنیشیم نائٹریٹ ہے میگنیشیم نائٹریٹ کا آپ کو نائن گرام دیا جا رہا ہے تو آپ نے بتانا ہے calculate the number of moles of oxygen calculate تو آپ نے calculate کرنے ہیں number of moles of oxygen atom تو یہ جو oxygen atom ہوگا اس کے کتنے moles بنتے ہیں وہ آپ نے calculate کرنا ہے اس نے دیا گیا ہے اس نے میگنیشیم نائٹریٹ دیا ہے لیکن moles کس کے پوچھ رہا ہے اکسیجن کے تو سیمپل کوسٹن ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے total moles calculate کر لینا ہے پھر جو بھی آپ کے پاس تداد آئے گی جو بھی مول آپ کے پاس آئیں گے اس کو اکسیجن سے آپ نے ضرور دے دیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے اکسیجن ہے تو اس کا جواب آ جائے گا تو سب سے پہلے بیٹا آپ نے calculate کرنا ہے مولر ماس آف کے ایمین افور مولر ماس آف کے ایمین افور کتنا ہوگا یہ آپ نے calculate کریں گے تو پٹاشیم کا جو atomic mass ہے وہ 30 سب سے پہلے جو ہم نے سوری ہم نے جو مولر ماس calculate کرنا ہے وہ مگنیشیم نائٹریٹ کا کرنا ہے مگنیشیم نائٹریٹ کا ہم دیکھ رہے ہیں مگنیشیم کا جو ماس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 24 کے برابر تو مگنیشیم نائٹریٹ کا مولر ماس کتنا ہوگا وہ ہم اس کے فارمولے سے calculate کر لیتے ہیں مگنیشیم کا جو atomic mass ہوگا وہ 24 ہوگا اب دو نائٹریزن ہے ایک نائٹریزن کا جو ہے وہ 14 ہوتا ہے تو دو ضربیں 14 کریں گے اب ہمارے پاس اکسیجن کا دو یہ بلنسی آ رہی ہے دو ضرب 3 آئے گا اور پھر اس کے ساتھ سکسٹین سے ضرب دیں گے ملڈپلائی بھائی سکسٹین ٹوٹل جب آپ آنسل نکالیں گے تو 148 بنے گا اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ 9 گرام 9 گرام آپ کو مگنیشیم نائٹریٹ دیا جا رہا ہے تو اس کے کتنے مولز بنیں گے تو ہم لکھیں گے نمبر آف مولز آف مگنیشیم نائٹریٹ کے مگنیشیم نائٹریٹ کے آپ کے پاس کتنے مولز بنتے ہیں تو یہ نائن ہے تقسیم بھائی وان فارٹی ایٹ جہاں بھی اس کا جواب نکالتے ہیں تو پوائنٹ زیرو سکس مولز بنتے ہیں اب اس کا کوئسچن یہ ہے کہ اس کے اندر سے آکسیجن کے کتنے مولز ہیں وہ بتائیں تو یہاں سے فارکول لیتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اکسیجن کے تین مول ہمارے پاس آ رہے ہیں چھے مول آ رہے ہیں یہ تین یہ دو یہ ضرب جائیں گے تو سکس ہم نہیں کہیں گے نمبر آف مول آف اکسیجن مول آف اکسیجن مول آف اکسیجن ایٹم کے اکسیجن کے بھی پہنے ہوں گے تو پوائنٹ زیرو سکس ہے ملٹی پلائی بائی سکس آئے گا اس کا جواب آجے گا پوائنٹ ثری سکس مولز ہوتا ہے وہ اس کا جواب یا آنسر ہمارے پاس آجے گا اگر یہ جہاں سے ہم سے پوچھتا کہ نائٹریٹ کے مولز کتنے ہوں گے تو ایسے آپ نے پہلے ٹوٹل مولز نکالیں گے پوائنٹ زیرو سکس ہے اس کو جب آپ دو سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس نائٹریجن کے مول آ جائیں گے اگر صرف مگنیشیم کے مولز پوچھتا تو آپ نے اسے ایک سے ضرب دے دینا تھا تو یہ مگنیشیم کے مولز آپ آسانی کے ساتھ کلکولیٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو قویسچن آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر آف مولز آف کاربن ڈائیکسائیڈ which contain 8 گرام آف اکسیجن یعنی آپ کے پاس کاربن ڈائیکسائیڈ ہے اور اس کے اندر 8 گرام اگر اکسیجن ہے تو اس کے مولز کتنے ہوں گے very simple question ہے تو یہاں پہ آپ کاربن لکھیں گے یہاں پہ اکسیجن لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس کاربن ڈائیکسائیڈ بان گئی اگر آپ ایکویشن کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بیلنس ایکویشن ہے یہاں پہ کوفیشن کچھ نہیں لگانا تو ہم اکسیجن کے اگر 8 گرام ہے تو اس کے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے مولز بنیں گے یہ ہم ہم کلپولیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس اکسیجن کے مولز کتنے ہوں گے یہ ہی فارمولا لگائیں گے تو گیون مال جو ہے وہ 8 ہے اور اکسیجن کا جو مالکولر مال ہوگا وہ 32 ہوگا یہ ایک بٹا چار آ جائے گا اس کا جواب 0.25 آ جائے گیا اب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ اکسیجن کے 8 گرامت ہے تو اس کے 0.25 مولز ہیں تو کاربن ڈائیکسائیڈ کی کتنے ہیں وہ سیم ہی رہیں گے کیونکہ یہاں پہ کوئی کوفیشن نہیں ہے اگر کوئی کوفیشن یہاں پہ آ رہا تھا تو اس سے ہم اسے ملٹیپلائی کریں گے تو اب یہ کلیر ہو گیا کہ اس کے بھی 0.25 مولز ہوں گے اس کے بھی 0.25 مولز ہوں گے اور کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہوگا اس کا بھی 0.25 مولز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آنسر آئے اگر اس کوئیسن میں یوں ہوتا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو 8 گرام میں آپ سیجن دے رہا ہوں تو بتاؤ اس میں کاربن ڈائیکسائیڈ کے کتنے گرام بنیں گے ہمارا کوئی بھی کیمیسٹری کا کوئیسٹین اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ اسے نمبر آپ موز میں کنورٹ نہیں کر سکتے کر لیتے تو یہ آپ کے بعد نمبر آپ موز اس کے 0.25 آ گئے ہیں تو نوو ہی کنورٹ انٹو میرس تو میرس کا فرمولہ اب آپ لگا دیں گے یہی سے یہ والا میرس آپ نے ملوم کرنا ہے نمبر آپ موز آپ نے کلپولیٹ کر لیا تو مولر ماز سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو میرس برابر ہے اس کے جو نمبر آپ مولز ہیں وہ 0.25 آ گئے اور اس کا جو مولر ماز ہے وہ ہم جانتے ہیں 44 ہوتا ہے جب آپ اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ گرام آ جائے گا اگر وہ آپ کو پوچھتے ہیں نہیں جی کاربن کے کتنے گرام استعمال ہوئے تھے یہ بتائیں تو اس کے جو مولز ہوتے ہیں اس کو آپ نے بارہ سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو اس کا جواب تین گرام آ جائے گا یعنی کہ آپ نے نمبر آپ مولز ہوتے ہیں وہ کاربن کے بھی کلپولیٹ کر لیتے ہیں ماس بھی ملوم کر سکتے ہیں کوئی بھی کوششن آپ کو دیا جا رہا ہے تو اس کے نمبر آپ مولز کلپولیٹ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے اس کو کوفیشنٹ سے یا ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے پھر آپ اس کا مالز جو ہے وہ کلپولیٹ کرنا اگر ہمارا کوششن یہ ہو کہ آپ کو 92 گرام جو ہے وہ ایتھانول کا دیا جا رہا ہے ایتھائیل الکول کا دیا جا رہا ہے تو اس میں کتنے نمبر آپ مولز ہوں گے تو آپ اس میں کلپولیٹ دی نمبر آپ مولز آپ ہارڈریجن ایٹم تو آپ آسانی کے ساتھ کلپولیٹ کر لیں گے سب سے پہلے آپ نے اس کا مولر ماس کلپولیٹ کریں گے کہ اس کا مولر ماس کیا ہوگا تو یہ دو کاربن ہے دو زرب بارہ لکھیں گے ہارڈریجن کا اٹامک ماس ایک ہوتا ہے تو پانچ زرب ایک لکھیں گے جمعہ سکسٹین ہے جمعہ ایک ہے یہ فارٹی سکس ہو جائیں گے تو ایتھانول کا جو مولر ماس مولر ماس کلپولیٹ کریں گے تو گیون میچ آنٹیٹو ہے فارٹی سکس آپ کے پاس مولر ماس دو آنٹیٹ نے گا جو کس کا دو مول اگر آپ نے اب ہج ریجن کے اٹم مطاینے ہے کہ ہجر配شتے کیتنے مولزמ ہوں گے تو نمبر آپ مولز آف ہائیڑریjo Google ہی ایک مولز ھنڈعت ترجمی بھی ہوجود ہے اس کے کتنے نمبر آپ مولز ہمارے پاس بنیں گے تو ہم کیلپولیٹ کریں گے تو ایتھانول کے ایک مالی کیا کے اندر ہائیڈریجن کے چھے مول ہوتے ہیں تو اسے ہم ضرب دیں گے چھے ضرب دو تو یہ ہمارے پاس بارہ مول بنیں گے اگر اس میں کاربن کے مول ملوم کرنے ہوتے تو آپ اسے دو ضرب دو سے ضرب دیتے ہیں کیونکہ اس کے مالیکیون کے اندر دو کاربن کے ایٹم ہیں تو کاربن کے چار مول بنتے اگر اکسیجن کے مول ملوم کرنے ہوتے تو دو کو صرف آپ نے ایک سے ضرب دینی تھی تو یہ اکسیجن کے مول ہمارے پاس آجاتے ہیں اب ہمیں دیا جا رہا ہے کہ آپ کو ستائیس گرام ٹونٹی سیون گرام جو ہے وہ الومینیوم کے دے جا رہے ہیں تو بتائیں کہ کتنے ماس آپ کو اکسیجن کا ریکوائر ہوگا تاکہ آپ الومینیوم اکسائیڈ بنا سکیں الومینیوم اکسائیڈ کا کتنا ماس بنے گا اس کے بارے میں کوششن نہیں ہے لیکن ہم وہ بھی کر سکتے ہیں بس تائیس گرام آپ کو اکسیجن دیا جائے تو بتائیں کتنے گرام آپ آپ کو ستائیس گرام اگر فوری الومینیوم دیا جائے تو کتنے گرام آپ کو اکسیجن کے ریکوائرڈ ہیں تاکہ آپ الومینیوم اکسائیڈ بنا سکیں تو ہم اسے لکھتے ہیں کہ یہ الومینیوم ہوگا پلاس یہ اکسیجن ہوگا اس کے بعد یہ الومینی بنے گا ہے اسے ہم بیلنس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ چار لگائیں گے یہاں پہ تین یہاں پہ دو یہ آپ کے پاس نمبر اس کے کوفیشنٹ آتے ہیں صرف اور آپ نے نمبر جو ہوتے ہیں وہ کالکولیٹ کر لینے آگی ان اماؤن سے باقی کوفیشنٹ سے ملٹیپلا请 کرتے جائیں گے اس کے نمبر آج آتے جائیں گے آپ دیکھیں اس نے الومینیوم کا ا línea دیا ہے تو الومینیوم کا گیون مصاد اکسائیس گرام ہے اس کا مولر ماس مومün سٹائیس گرام ہو گا تو یہ اس کا ایک مول ہمارے پاس استعمال ہوگا جب اس کا اسٹائیس غرام استعمال کریں گے لیکن ہمارے پاس بتاتی ہے کہ اس کے تو اس ایکویشن میں چار مول استعمال ہوئے تو اسے چار سے ضرب دے دیں گے اکسیجن کے کیس میں تین ضرب ایک کریں گے اس کے کیس میں دو ضرب ایک اب اس کے جب چار مول استعمال ہوتے ہیں تو اکسیجن کے تین مول استعمال ہوں گے اور اس کے جو ہوتے ہیں وہ دو مول بنتے ہیں اب سمپلی آپ اسے ڈیوائیڈ کر لیں گے جب ہم اسے ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کے اپنے نمبر آف مول جو ہوتے ہیں وہ کیلکولیٹ کریں گے تو ایسے کہ تین بٹا یہ چار کو سب سے تقسیم کر دیں یہ چار یہ چار تو اس کے جو نمبر آف مولز ہوں گے وہ تیس آپ کے پاس آرہا ہے تو چار سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ پوائنٹ آئے گا پھر آپ نے سات پر تقسیم کریں گے پھر یہ دو بچ جائے گا پھر یہ پانچ آ جائے گا یہ چار یہ پانچ یہ بیس ہو جائے گا ایک مول استعمال ہوگا جب ایک اس کا استعمال کریں گے تو ایلومینیوم ایکسیجن کا پوائنٹ سیون فائیو ہوگا اور اس کا آپ کے پاس دو پوائنٹ فائیو تو ایلومینیوم کے پوائنٹ فائیو بنیں گے اب ہم نے میاں کالکولیٹ کرنا ہے تو پوائنٹ سیون فائیو کو ہم برتیس سے ضرب دے جائیں گے کیونکہ ایکسیجن کا مالکولر میاں جو ہے وہ برتیس ہے جب یہ اس سے ضرب کھائے گا تو یہ ٹونٹی فور گرام اس کا جواب آ جائے گا ایسی اگر آپ ایلومینیوم کو کالکولیٹ کرنے چاہتے ہیں تو اس کا مول اور ماں سے آپ اسے ملکپلائی کرنے گے تو اس کا جو ہے وہ آپ کے پاس میس آ جائے گا کہ کتنا میس اس کا بنا ہے اس لیکشن کے ذریعے اب جو کوششن ہم کر رہے ہیں وہ وولیم سے ریلیٹیڈ اب ہم سیکنڈ فارمولے کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس فارمولے کے اندر وہ ہمیں بتا رہا تھے وولیم اکوپائیڈ بائی ٹونٹی ایٹ گرام نائٹریجن اگر آپ کے پاس نائٹریجن کے ٹونٹی ایٹ گرام ہو تو اس کا وولیم کتنا ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں نمبر آف مولز ملوم کرنے ہوں گے جب نمبر آف مولز ملوم کریں گے تو اس فارمولے میں یہاں پہ نمبر آف مولز آ جائیں گے اور مولر وولیم سے اسے آپ نے ضرب جائے دیں گے تو اس کا وولیم آپ کے پاس جواب آ جائے گا تو اٹھائیس گرام کے نمبر آف مولز کتنا ہوگے تو گیون ملوم ہے اور نائٹریجن کا مولر ملوم ہے تو یہ ایک تو یہ سمپل کوسٹن ہے اس کا ایک مول ہوگا اب وولیم کتنا بنے گا اس کا تو اس ایکویشن میں آپ اسے رکھیں گے کہ یہ نمبر آف مولز ہوگا تو یہاں پہ ایک ہے گیون والیم جو ہوگا وہ آپ نے ملوم کرنا ہے گیون والیم کے یہ کتنا والیم بنے گا اور جو مولر والیم ہوگا وہ بائی چار ایک چار ہے اس سے آپ اسے ملٹیپلائی کر دیں گے تو جواب آجے گا بائی چار ایک چار لیٹر تو یعنی اگر اٹھائیس گرام ہمارے پاس نائٹریجن کے ہوں گے تو اس کا جو وولیم آپ کے پاس بن رہا ہے وہ بائی چار ایک چار ڈیسی میٹر کیوب ہوگا اگر اس کے نمبر آپ پارٹیکلز ملوم کرنے ہوں گے تو سمپلی اسے یا وہ گارروز نمبر سے آپ ملٹیپلائی کر دیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ نمبر آپ پارٹیکلز آپ کے پاس آ جائیں گے اب اگر ہمیں کوئی چیز لیٹر میں دی جا رہی ہے جیسے یہاں پہ ہے کہ 4.4 ڈیسی میٹر کیوب آف نائٹریجن کے اس اڈیسی پی ہیس ماس کہ اگر چار سے چار گرام آپ کو نائٹریجن چار سے چار لیٹر آپ کو نائٹریجن دیا جا رہا ہے تو اس کا میس کیا ہوگا آپ اسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں اب ہم نے یہ فارمولا جیس کریں گے گیون والیم اٹھا مولر والیم تو گیون والیم 4.4 ہے مولر والیم اس کا آپ نے ڈیوائیڈ کر دیں گے 22.414 تو اس کا جواب تقریباً 0.196 یا اسے ہم 0.20 مولز کہتے ہیں کہ اس کا جواب آ جائے گا اب آپ نے 0.02 مولز کو ماس میں کنورڈ کرنا ہے تو آپ اس فارمولے کی مدد سے آپ اسے کنورڈ کر سکتے ہیں تو ہم دیکھیں گے 0.02 تو نائٹریجن کا جو مولر ماس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اٹھائیس کے قریب آئے گا اس کا جواب آتا ہے 5.6 گرام تو اگر وہ اس کے اندر آپ پارٹیکل کی تداد پوچھتا کہ اس کے اندر پارٹیکل کی تداد کتنی ہے تو آپ اسے 0.02 کو ایوگارڈروز نمبر سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پارٹیکل کی تداد آ جاتی ہے اگر ہمارے پاس کوششن ایسے آتا ہے کہ نمبر آپ پارٹیکل دیکھیں اس کا اگر پوچھا جائے تو پھر آپ نے یہ فارمولا استعمال کرنا ہے فارمولا نمبر 3 کوششن یہ ہے کہ 3.01 10.23 اگر آپ کے پاس مالیکیولز مالیکیولز دے جارہے ہیں اوکسیجن کے تو بتائیں اس کا کتنا محس ہوگا تو اب ہم یہ فارمولا استعمال کریں گے تو نمبر آپ مولز پارٹیکل جو ہمارے پاس 3.11 10.23 آ رہا ہے اور اس کا جو ایوگارڈروز نمبر سے آپ اسے ڈیوائیڈ کریں گے 6.02 10.23 اب یہ تو آپس میں ختم ہو جائیں گے یہ ایک ہے یہ دو ہے یعنی ایک بڑا دو آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو 0.5 مولز آپ کے پاس اس کا جواب آ جائے گا اب 0.5 مولز کتنے ماس بنے گا اکسیجن کا تو اب یہ فارمولا آپ استعمال کریں گے 0.5 ملٹیپلائی بائی 32 سے جب آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ 16 گرام اس کا جواب آئے گا اس طرح سے نمبر آپ پارٹیکل اگر آپ کو دیے جاتے ہیں تو آپ اس سے پرسنٹ ایک بھی یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی کمپاؤنڈ کی پرسنٹ ایک جی جا رہی ہے کہ وہ 80 پرسنڈ ہے تو بتاؤ اس کے کتنے نمبر آپ مولز ہوں گے تو آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں سمپلی زمپر دیکھیں اگر ہمارے پاس ایک تمپاؤنڈ ہے وہ کہہ رہا ہے 200 گرام 200 پرسنڈ آپ کو دیا جا رہا ہے کیلشیم کاربونیٹ تو بتاؤ اس کے کتنے مولز بنیں گے تو آپ نے 200 کو ڈیوائیڈ بائی 100 تو اس کا جو مولر ماس ہوتا ہے وہ 100 سے ڈیوائیڈ کریں گے اس کا جو جواب آئے گا وہ ہمارے پاس 2 مولز آ جائے گا یعنی پرسنٹیج کو ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں بائی ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں بائی ڈیر مولر ماس تو مولیرٹی میں بھی نمبر آم مولز بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ بھی بہت کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ مارے پاس کوششن آتا ہے نمبر آم مولز پریزننگ 4 لیٹر جہاں پہ 4 لیٹر ہے 0.5 مولر یعنی صاف آپ کو بتا رہا ہے مولیرٹی کے اندر سے نمبر آم مولز کلکولیٹ کرنا ہے تو ہم یہ لاسٹ فارمولا استعمال کریں گے مولیرٹی ضربیں مولر والیم تو یہ جو مولر والیم ہوتا ہے یہ 4 لیٹر یہ پہلے ڈیسی میٹر کیوپ کے اندر ہے اگر یہ سینٹی میٹر کیوپ کے اندر ہوتا تو آپ اسے ڈیسی میٹر کیوپ کے اندر کنورٹ کرتے ہیں فارمولا کیا ہوگا نمبر آم مولز برابر ہے مولیرٹی ہے پوائنٹ فائی ہے اور اس کا جو ویم ہے وہ آپ کو بتایا رہا ہے چار جب آپ اس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ٹو مولز تو اس طریقے سے نوہ کے دو مولز ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کرتے ہیں تو اندیس وی نمبر اف مولز اگر آپ نے اب ہم پڑھیں گے کہ ایوگاڈ روز نمبر ہم کیسے استعمال کرتے ہیں ایوگاڈ روز نمبر کا جو تعلق ہوتا ہے وہ نمبر اف مولز سے ہوتا ہے جب آپ کو نمبر اف مولز ملوم کرنے آ جاتے ہیں پھر ایوگاڈ روز نمبر ملوم کرنا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اب نمبر اف پارٹیکل کا یہی ایک فارمولا ہے کو آپ مختلف طریقوں سے یوز کرتے رہتے ہیں تو نمبر اف پارٹیکلز آ گیا تو یہ کیا چیز ہوگا نمبر اف مولز برابر ہے مولر ماس یا آپ کے پاس نمبر اف مولز ہوں گے پھر آپ اس نے اسے ایوگاڈ روز نمبر سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو نمبر آپ پارٹیکلز آ جائیں گے تو یہ آپ کو یہ چار ہمارے پاس جو ہے اس میں استعمال ہونے والے سبسٹینسز ہیں تین آپ کو اس فارمولے کے اندر قیمتیں دی جائیں گی چوتھی آپ نے ملوم کرنے ہوگی وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ اتنے پارٹیکل آپ کے پاس ہیں تو بتاؤ اس کا ماس کتنا ہوگا پارٹیکل کس کے ہوں گے پارٹیکل کہتا ہے کہ چھے شاریہ زیرو دو زرد دس کا تیس جو ہوتے ہیں پارٹیکل آپ کو میں دے رہا ہوں سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ کے یا کسی بھی چیز کے تو اس کا ماس کتنا ہوگا وہ بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ایک ہم اگزمپل لے لیتے ہیں ہمارے پاس کوئسٹن آتا ہے کہ تری پوائنٹ زیرو وان زرد دس کے تیس پارٹیکل جو آپ کو دیے جا رہے ہیں یہ پارٹیکل ہیں اوکسیجن کے بتاؤ اس کے کتنا مول استعمال ہوگا تو آپ نے یہ اپنے محس ملوم کرنا ہے نیچے آپ اکسیجن لکھیں گے یہ جو پارٹیکل ہے یہ نمبر ہے یہ ہی دری دے گا اب آپ نے اس کو ادھر لے جائیں یہ اکسیجن جو ہے اس کا مولر ماس آپ کیلکولیٹ کر لیں گے تو وہ ہم جانتے ہیں 32 ہوگا اب 32 کو آپ نے اس سے ملٹیپلائی کر دینا ہے پھر آپ نے ملوم کرنا ہے تو یہ رقم جو ہوگی یہ اس سے ڈیوائیڈ ہو جائے گی آپ آپ کیسے نکالیں گے یہ ماس برابر ہے یہ آپ کے پاسחے 3.wen ڈیوائیڈڈ آئے گا ڈیوائیڈڈ بائی ٹوہے ہیں ڈیوائیڈڈおお دوهàn سپار ٹتونٹی تھری آ جائے گا asto HoloCoat 23 Boh 2 س indentheded ملوم کر رہا ہے کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں یا وہ آپ کو جو ہے وہ تداد بتائے گا اس کی تداد بتا دیں تو سمپلی آپ اس سے ملٹیپلائی کر دیں گے اگر کوئی ایسی چیز آپ کو بتانا چاہتا ہے جو کہ آئیس کے اندر کنورٹ ہو جائے گی تو سب سے پہلے اس کے نمبر آف موز آپ نے ملوم کر لینے ہیں پھر وہ جو ہے آئیس کی تداد ہوتی ہے اس کو بھی ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں وہ ہم سے کوئیسٹن پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 4.9 گرام جو ہوتا ہے گرام آپ کو دیا جا رہا ہے سلفیوری کیزر کا تو آپ بتائیں کہ اس کے اندر ہائیڈریجن کے کتنے پارٹیکل آپ کے پاس آئیں گے اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے سلفیڈ کے کتنے پارٹیکلز ہیں وہ بھی آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی آپ نمبر آف موز بنا لیں گے یا اسی فارمولے میں آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ سلفیوری کے سر ہے اس کو آئیون آئیس فارمولے میں لکھیں یہ 2H1 ہوگا جمع SO4 منس 2 ہوگا اب آپ نے اس کے نمبر آف موز کلکولیٹ کرنے ہیں تو 4.9 ڈیوائیڈ بائی 98 تو یہ آپ کے پاس اس کا جواب آ جائے گا یہ 0.1 ہے یعنی یہ اگر ختم ہو جائے گا یہ 1 آئے گا یہ 2 یہ 20 آ جائے گا 1.20 آ گیا اور یہ 0.52 اس کا جواب آ گیا اب جو بھی اس کا جواب آئے گا اگر اس کے نمبر آف موز ملوم کریں گے تو جہاں سے آپ نے آنسل لیا اس سے ملٹیپلائی کر دیں گے اس کے نمبر آف ملوم کرنے ہوگے تو ایک ذرا کوائنٹ فائل کو جواب آ رہا اس سے ملٹیپلائی کر دیں گے اگر آپ نے پارٹیکل کی تعداد ملوم کرنی ہے تو پھر 64 یا 0 22 اور 10 کی تیس سے اس سے ضرور دے دیں گے جو نمبر آف ملز آئیں گے اور ہمارسی